سراج قاسم تیلی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ دو ہزار بیس میں عمران خان کی حکومت جو ہے کچھ ایسے ادامات لے پائے گی کیا ایک سٹیج سیٹ ہو رہا ہے جہاں اکنومک گروتھ ہو سکے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سب پہلت و بہربانی ڈاکٹر صاحب جہاں تک ابھی تک کا جو انیلیسز کیا جائے تو بہت سارے کنفیوزنز ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک گروتھ آپ کی بڑے گی نہیں انڈسٹری میں انڈسٹریلیزیشن نہیں ہوگی اور جوب کریئیشن نہیں ہوگا نئی انڈسٹری نہیں لگے گی یا پرانی انڈسٹری میں بی امار نہیں ہوگا تو وہ جس بات جو گروتھ آنی چاہیے وہ نہیں آئے گی اور اگر وہ گروتھ نہیں آئے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ جو عمران خان صاحب سبزر ہے کہ بہت اچھا گروتھ آنی شروع ہو جائے گی اس لئے کہ جو پرڈکشن آئی ایم ایف نے اور ابھی تک کیا ہوا ہے وہ تین ساڑھے تین پرسنٹ کا ہے اب ساڑھے تین پرسنٹ جی ڈی پی گروتھ پہ اگر پاکستان رہتا ہے فور دنیکس ٹو یئرز تو پھر بسنا حل نہیں ہوتا اس لئے کہ یہ گروتھ کم از کم سات آٹھ پرسنٹ پہ جانی چاہیے اور وہ اسی صورت میں جا سکتی ہے کہ آپ کو انڈسٹری کو بوس دینا ہے آپ ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کو بوس دینا ہے اور وہ دینے کے لئے انفرائیسٹرکچر میں جو خامیہ ہے وہ پوری کرنی ہے وہ دینے کے لئے بجلی اور گیس آپ نے بھینگی کرتے جا رہے وہ ٹھیک کرنا ہے وہ دینے کے لئے آپ کو انٹرسٹ ریٹ ٹھیک کرنا ہے جو آپ اس وقت انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لئے آپ نے انٹرسٹ ریٹ بڑھائے ہوئے جو میں سمجھتا ہوں غلط ہے یہ ان کو فالو کرنا تھا سپلائی سائیڈ آف ایکولومکس ابھی چند دنوں پہلے عبران خان صاحب کراچی میں تھے گورنر آز میں وہاں بھی میں نے ان سے یہی بات کی ہے وہ جوزہ پاکر صاحبہ موجود تھے کہ بھئی یہ ہمیں سٹسفائی نہیں کر پا رہے ہم یہ سمجھ رہے کہ سپلائی سائیڈ آف ایکولومکس کو فالو کرے سپلائی سائیڈ آف ایکولومکس کیا ہے بڑی سیمپل سی چیز ہے کہ گروت کے ساتھ آپ انپلیشن کو کنٹرول کریں آپ ہر وہ چیز کریں جس سے آپ کی جیڈی پی کی گروت بڑے اب اگر یہ سمجھ میں میری نہیں آرہا میں ایکولومکس نہیں ہوں آپ نے فاروق سنیم صاحب کو بٹھا رکھا ہے وہ بتا دیں گے یا گوگل پہ چلے جائے میں نے تو بران خان کو یہ بھی کہا آپ میرے ساتھ رہیے آپ پتہ چلے جائے گا کیا ہے آپ پتہ چلے جائے گا کیا